آج میں موجود ہو جی گجر خان ایرانی نیو میسٹرٹی کی سائٹ کی اوپر اور ڈیویلپمنٹ کا کام بڑی تیزی جاری ہو ساری ہے موسیقی اسلام علیکم دس ایرانی نیو میسٹرٹی کی سائٹ کی اوپر اور ایرانی کام بڑی تیزی جاری ہو ساری ہے کچھ تھوڑا سا ایک انیلیسز میں نے کیا تھا سوسائیٹیز کے حوالے سے کچھ ٹیڈی کیا تھا کیونکہ پنڈی کی ایک بڑی مارکٹ جو ہے وہ یہاں پہ انوالو ہو گئی ہے اس نیو میڈریٹی کے ساتھ اسلام آباد پنڈی اور باقی تمام گردنوا کی مارکٹ جو ہے وہ انوالو ہو گئی ہے ڈیفینیٹلی پنڈی کی مارکٹ ہے تو رواعت اور مندرہ بھی بیچ میں آتے ہیں تو ان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ انوالو ہو گئے ہیں اور گجر خان کی بہت بڑی کمیلیٹی جو ہے وہ پنڈی میں آلیڈی کام کر رہی ہے آہ تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈسکیشن تھی اپنے تمام ویورز کے لیے جو کہ آہ انویشمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا میری ویڈیوز دوغیرہ دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں ایردید کی جو بھی سوسائیٹیز ہیں ادھر آپ کو کم از کم پانچ مرلہ جو ہے وہ پینتیس لاکھ روپے سے نیچے جو ہے وہ یہاں پر نہیں ملتا میں بات کروں آہ نیو میٹریٹی کھاریاں کی تو آہ گجرات جو ہے وہ دیفنیٹلی نو ڈاؤٹ اس سے جو ہے وہ تھوڑا شہر تو بڑا ہے لیکن ڈیوین پنڈی کے اندر جو ہے یہ ایریا لگتا ہے اور پنڈی یہاں سے چونکہ صرف بیس منٹ کا فاصلہ ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ مارکٹ جو ہے وہ نیو میٹریٹی کھاریاں یا جیلم یا گجرات سے جو ہے وہ بڑی مارکٹ ہے پنڈی کے اندر بہریہ ہے ڈی اچے ہے اور بڑی سوسائٹیز ہیں چکری روڈ کے اوپر بڑی سوسائٹیز ہیں اسلام آباد کے اندر بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو پانچ مرلہ آفر کر رہی ہیں کم از کم پینتیس لاکھ روپے میں اور جو بہت اچھی لوکیشن کے پلوٹ ہیں جو ویل ڈیویلپ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر آپ کو کم از کم ساٹھ سے پیسٹھ لاکھ روپے کا جو ہے وہ پانچ مرلہ ملے گا تو نیو میٹریٹی گجر خان کے اندر صرف کاسٹ آف لینڈ کے اوپر بیس لاکھ روپے میں پانچ مرلہ لاؤنچ ہوا ہے جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت ہی کم ہے عام طور پر جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ پچیس سے سبیس لاکھ روپے یا تئیس سے چوبیس لاکھ روپے کے ان بیٹوین جو ہے وہ پانچ مرلے گا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور جو اس میں انہوں نے انسٹرولمنٹ رکھی ہے یہ انتہائی مناسب اور انتہائی کم انسٹرولمنٹ ہے ایون پورے پنجاب کے اندر کی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جہاں پر آپ جا کے اس وقت دیکھیں کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کی جاتی ہو ٹائم لی اور آپ کو چیزیں ڈریور کی جاتی ہو ٹائم سے وہاں پر تئیس ہزار روپے جو ہے وہ منتلی انسٹرولمنٹ کہیں پر رکھی جائے تو یہ انتہائی مناسب قیمت کے اوپر جو ہے وہ پانچ مرلہ ہے لیٹ سپوز جی میں بات کر لیتا ہوں ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے ڈیولپمنٹ چارجز وہ سوسائٹی انشاءاللہ فیوچر میں ہی بتائے گی کتنے ہوں گے ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ ہمیں پلوٹ لیٹ سپوز کوئی چھبیس یا ستائیس لاکھ روپے کا ہم پڑ جاتا ہے لیٹ سپوز اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے وہ تو سوسائٹی فیوچر میں کنفرم کرے گی تو پھر بھی ہمارے پاس تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ روپے کا کشن موجود ہے جو کہ ہم ایک سال کے اندر اندر یہاں پہ گین کر سکتے ہیں نیو میٹریٹی گجر خان کے اندر پانچ مرلہ کی اس وقت جو ہائی پیو میں آپ کو بتاتا چلوں پچیس ہزار روپے جو ہے وہ پانچ مرلہ کی اوپر جو ہے وہ اون دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی سوسائٹی کا پری لاؤنج فنکشن ہونا باقی ہے اراؤنڈ کوئی بیس دن باقی ہیں فنکشن ہونے میں اور پانچ مرلہ کے اوپر ابھی سے پچیس ہزار اون دیکھنے کو مل رہا ہے یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ کو پانچ مرلہ صرف پچیس ہزار کی انسٹالمنٹ کے اندر مل رہا ہے اور یہ وہ پیسے ہوتے ہیں جو آپ نے کما کر دینے ہوتے ہیں صرف آپ نے چار لاکھ پچاس ہزار جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر جو اون ہے اس کی آپ نے ایک اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کروانی ہے باقی پیسے وہ آپ نے دو سالوں کے اندر کما کر دینے ہیں ایک تو چیز یہ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سوسائٹی کی ضرورت موجود تھی جس کے گرد و نواک ہو جو ہے وہ بلکل ایسی فیسیلٹیز مہیا نہیں ہیں جہاں پہ انڈر ون روف آپ کو سکول بھی ملے آپ کو کالج بھی ملے آپ کو پکی سڑکیں ملے انڈرگراؤنڈ سیفریج ملے پرنٹی فور پر سیون الیکٹرسٹی ملے آپ کو گیس ملے پانی کا بہترین نظام ملے گرینری ہو منٹیننسیز ہو ابھی گرینری کے حوالے سے میں بات کروں تو ہماری مین بلیوارڈ جو کہ آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ ترہ بہت جل یہاں پہ آباد آدھے سے زیادہ ہو گئی ہے اراؤنڈ سو پول جو ہیں وہ پونے تین کلومیٹر کے اوپر نسپ کیے گئے ہیں لائٹس کے اور جو انہوں نے درک پرانے تھے ان کو موڈیفائی کریں گے اس میں لائٹس وغیرہ لگائیں گے اور جو نئے درک پکا جا اوگے اوگا ہے جو بڑے درک ہوتے ہیں وہ گرین بیٹس کے اندر جو ہے نا وہ یہ انشاء کی جو گرین بیٹس جیٹی روڈ کے سامنے سے جو گزر رہی ہے وہ اس میں نصب کیے گئے ہیں اراؤنڈ کچھ ڈیر سے پونے دو کلومیٹر کا سوسائٹی کا فرنٹ ہے عام طور کے اوپر جیٹی روڈ وہ روڈ ہے جس کے اوپر ہر لاہور سے لے کر اسلام آباد یا پشاور تک کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ٹریبل کرتے ہیں جی ویرسو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ دیفنیٹلی ان لوگوں کو 35 یا 40 لاکھ روپے اکٹھا ون گو میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے وہاں پہ 5 ملک اپلوٹ لینے کے لیے تو یہ پروجیکٹ ہے یاد رکھئے بیریئر ٹاؤن کا سب پروجیکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ملک ریاض صاحب کے نواسے ملک بلال صاحب جو کہ بہت زیادہ کمیٹڈ ہے اپنی ڈیویلیپنٹ کے اوپر بہت سارے لوگوں کی یہ جو ہے وہ اس کی آپ مجھے کی تعریف کے محتاج نہیں ہے آپ نیو میٹسٹی کھاریاں کو وزیٹ کر سکتے ہیں نہیں کیا تو کم از کم آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور آپ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو سال کے اندر ایک مرتفع پوٹوہار کے علاقے کے اندر ایک ایسی ڈیویلیپنٹ کرنا جہاں پہ دو دو سو فوٹ کی ہائٹ ہو اور دو دو سو فوٹ کی کھائیاں ہو اس جگہ کو دو سالوں کے اندر ڈیویلیپ کرنا یہ کوئی ایک عام بات نہیں ہے تو نیو میٹسٹی اٹسلس جو ہے وہ بلیو کر دی ہے ڈیویلیپنٹ کے اوپر اور خاص طور پر میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ان لوگوں کی جو بہت سارے بھائی میرے سے جائے وہ اوپن فائلز ہیں یہاں سے مانگ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہے چلوں نیو میٹسٹی کے اندر کوئی سٹا یا کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوتا اوپن فائلز کے اوپر بھائی جن ریٹ بلکل نہیں جاتا یہاں پہ سالٹ اور کنکریٹ انویسمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو پروجیٹ کی ڈیلیوری آن ٹائم انشاءاللہ ملے گی اور لوکیشن کے اوپر پلوٹ نمبر کے ساتھ انشاءاللہ آپ اون آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں مثال دیتا ہوں نیو میٹسٹی سیکٹر ون چلے جائیں جو انیس لاکھ روپے والا پلوٹ تھا اٹھائیس لاکھ روپے سے لے کے بیالیس لاکھ روپے تک لوکیشن وائز وہاں پہ ریٹ ہے بلوک اے میں میریکل گارڈن کے سامنے آپ کو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ بیالیس لاکھ روپے میں پلوٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے ریٹ جو ہے وہ آپ کو بیالیس لاکھ روپے سے اوپر ہی ملے گا تو آنے والے وقت میں جتنی کو انفلیشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ کوئی اٹھارہ پرشنٹ تک کی انفلیشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تو پروپرٹی ہمیشہ کورپ کرتی ہے انفلیشن کو وہ لوگ جنہوں نے کیش رکھا ہویا اور ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں نے انویسمنٹ کرنی ہے تو میری ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ نیو میٹریٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ٹائملی انویسمنٹ کریں میرے نیچے دیئے گئے نمبر پر بلکل آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں انویسمنٹ کے لیے چونکہ ہم گلوپ سٹیٹ سات سال سے گلوپ ان کے نیو میٹریٹی کے ساتھ بی ایسن ڈیویلپر کے ساتھ اٹیچ ہیں اور الحمدللہ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ جو چیز یہ کمیٹ کرتے ہیں بیفور ٹائم ڈیلیور ہوتی ہے ایک سے ڈیڑھ مہینہ اوپر نیچے پلس مائنس میں جو ہے وہ چیز آلموس ڈیلیور ہو جاتی ہے اس کی جو آپ لائف شکل کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر دبالہ میں کہوں گا نیو میٹریٹی سرائیل امگیر کو وزیٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ ویدن ون ایئر آپ دیکھیں گے اس جیٹی روڈ کے اوپر سے گزرتے ہوئے آپ کو یہاں پہ روشنیوں کا شہر آباد نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو نیکس ویڈیو تک کے لیے دیجئے جازت بکنگ کے لیے میرے سے رابطہ کرنے نہ بولیے بہت شکریہ اللہ حافظ